جی اسلام علیکم انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اس وقت سماعت جاری ہے کچھ اور بھی کیسز ہیں ان کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں حسان نیازی کا ایک مقدمہ ختم کر دیا گیا ہے کراچی میں اس کی کیا تفصیلات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عظر مشوانی صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں اور اس وقت جو حکمرہ اتحاد ہے کل انہوں نے قومی اسیمبلی کے اندر سپیچز وغیرہ کی اس میں ایک وفاقی وزیر نے جو زبان استعمال کی تھوڑی سی ہم اس کے اوپر بھی روش صاحب کے حوالے سے ان کا مقدمہ کراچی کی عدالت نے ڈسچارج کر دیا ہے ان کے وکیل نئی مہدر پنجوتہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری گفتگو ہی ہے انہوں نے بتایا کہ عدالت نے ان سے پوچھا پولیس سے کہ بھائی یہ مقدمہ درج کرنے سے پہلے اس کا یہ یہ پروسس ہے آپ نے بغاوت کا مقدمہ درج کیا ہے کیا یہ پروسس فالو کیا گیا ہے حکومت سے اجازت لی گئی ہے تو وہ سارے سٹیپس فالو نہیں کیے گئے تھے وہ مقدمے کا اندراج ہی غلط تھا تو کراچ کی عدالت نے آج حسان نیازی کو ڈسچارج کر دیا اس مقدمے سے اس مقدمے کوئی اڑا دیا انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی مقدمہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس مقدمے سے حسان نیازی کو ڈسچارج کر دیا وہ مقدمہ ختم کر دیا ہے یہ تازہ ترین ہے حسان نیازی صاحب کے والے سے باقی ان کے اوپر دیگر جگہوں پہ بھی مقدمات ہیں وہ بھی اسی نویت کے مقدمات ہیں آپ کو پتا ہے سیاسی نویت کے مقدمات ہیں اور بار بار آج کار کہا جا رہا ہے پاکستان میں کے پول دوسیر بھی نکالا ہے عالمی برادری کو وہ دوسیر بھیجوایا ہے اور پوری دنیا سے اب آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اگر ازر مشوانی کو ہی دیکھ لیں تو آج پانچھے دن ہو گئے ہیں ازر مشوانی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ایف آئی اے نے عدالت میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس ازر مشوانی سب نہیں ہیں ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا دوسری طرف اگر عالمی آپ انسانی حقوق کی تنظیمیں دیکھیں اب وہ بھی اس کے اوپر کھل کے بیانات دے رہی ہیں امنیسٹی انٹرن انٹرنیشنل نے بیان دیا ہے کہ پاکستان we are alarmed by reports of the enforced disappearance of ازر مشوانی whose whereabouts remain unknown یہ دو انہوں نے tweet دو تین tweets کی ہیں پاکستان کے حوالے سے ازر مشوانی کا نام لکھ کے کہا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر ہیں اور ہم concern ہیں یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا کیا ہے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں کس طرح کر رہی ہے بلاول اور مریم کی جمہوریت امنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کے اوپر آج تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کی ہیں مطالبہ کیا ہے کہ immediately release کیا جائے اس طرح کے لوگوں کو جو بھی سیاسی لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے تو میں نے تو اپنی پہلے دن کی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو بیان ہے اس کو آپ سیاسی تناظر میں د دیکھیں جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب ایک وزیر داخلہ اس طرح کا بیان دیتا ہے تو عالمی سطح کے اوپر اس کا جو ریاکشن آتا ہے وہ پھر آپ نے دیکھا کل میدی حسن صاحب جو ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں پوری دنیا ان کو جاتی ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کی انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے وزیر داخلہ پھر اس نے انڈیپینڈنٹ نے خبر لگائی ادھر برطانیہ میں دی کر جگہوں پہ الجزیرہ پہ خبر لگی ہر جگہ پہ جو ہے یہ ریپورٹ ہوا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ امران خان صاحب کے حوالے سے کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں تو اس سے قطن کوئی پاکستان کا تشخص بہتر نہیں ہو رہا کوئی پاکستان کی نیک نامی نہیں ہو رہی اور یہ کر رہا کون ہے کر رہے ہیں اپنی حکومت والے ہیں ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے ان کی اپنی جو ہے بیانات کی وجہ سے اگر بیانات کے اوپر آئیں تو رانہ تنویر صاحب نے کل جو امر مناسب زبان ہے کوئی اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یہ کہے گا کہ وہ مناسب زبان ہے لیکن وہ یہاں پہ جو اخلاقیات برگیڈ ہے نا جو کوئی نمبر لکھ دو کچھ کر دو کوئی بات کر دو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کے اوپر وہ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر ان کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتی اور ہاں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے کس قسم کی زبان آگئے تو پھر وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ ذرا پولا صاحب ب� وہ بڑی قابل مضمت ہے وہ بڑی نہیں ایسی زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے بھائی یہ کوئی پہلی دفعہ استعمال ہو رہی ہے یہ وہ جماعتیں ہیں جن کی نوے کی سیاست ہمارے سامنے نہیں ہے نوے میں کیا کچھ کیا گیا بی بی کے حوالے سے کیا کچھ زبان استعمال ہوتی رہی وہ ہمیں نہیں پتا یہ ایسے انجان بن جاتے ہیں جنہوں نے اس زبانے میں ریپورٹنگ بھی کی ہے جن کو پتا بھی ہے لیکن انجان ایسے بن جاتے ہیں چا یہ تو دیکھیں نا زبان گندی ہو گئی سیاست میں یہ بھائی یہ سیاسی روش رہی ہے ہمارے ہاں یہ ایک اس کا تسلسل ہے یہ سفید بالوں والے جو منسٹر صاحب کھڑے ہو کے لوگوں کی ماں بہنوں کے حوالے سے اس طرح بات کر رہے ہیں کسی کی اہلیہ کے حوالے سے اس طرح بات کر رہے ہیں کسی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی میں تو اس کو دورانہ بھی نہیں چاہتا کیا اور ساتھ خواجہ عاصب بیٹھے ہیں سفید بالوں کے ساتھ تالیاں بجا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں نوجوان بدتمیز ہیں پاکستان کے آپ خواتین کو ٹارگٹ کریں آپ جو ہے اس قسم کی زبان استعمال کریں اور سفید بالوں کے ساتھ آپ ڈیسک بجائیں اور تھٹھے لیں لیکن بدتمیز وہ نوجوان ہے جو ووٹ کا رائٹ مانگتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ووٹ کی اجازت دو جو میں اپنی ورزی سے ووٹ ڈالوں گا میں کسی کی مرزی سے ووٹ نہیں ڈالوں گا میں بریانی کی پلیٹ کھا کے یا کیمہ نان کھا کے ووٹ نہیں ڈالوں گا جس کو صحیح سمجھوں گا اس کو ووٹ ڈالوں گا وہ نوجوان بدتمیز ہے لیکن یہ جو سفید بالوں والے دوسروں کی ماں و بہنوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور یہ رانہ تنویر صاحب وزیر جو تعلیم ہے کچھ دن پہلے ایک جنورسٹی کے اندر انہوں نے اگین وہاں پہ ایک ماں بہن کی گالی نکال دی تو کنونشن کے دوران خطاب کرتے ہوئے جو ہے انتہائی نازیبہ گالی وہاں پہ دے دی تو یہ ان کی حالت ہے پر ان کی زبان کے اوپر نہ کسی کو اتراز ہوتا ہے نہ کچھ ہاں اگر کسی کو اوے کہہ دو ک اس پر ان کو بڑا اتراز ہے خود سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا یہ رویہ مناسب ہے اچھا اب پاکستان جو ہے نا وہ دنیا کی پیچیدہ ترین جمہوریت ہے یہ میں ویسے مزاق سے نہیں کہہ رہا یہ سیریسلی کہہ رہا ہوں یونانیوں نے بھی جب جمہوریت بنائی ہوگی ان کو یہ نہیں بتا ہوگا کہ ایک ایسی بھی جمہوریت آئے گی جس میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جمہور کو ووڈ کا حق بھی ہے یا نہیں جمہور کے نام پہ ہم محکمے بھی چلائیں گے جمہور کے نام پہ حکومتیں بھی چلائیں گے جمہور کے نام پہ عدالتیں بھی بیٹھیں گی جمہور کے نام پہ قومی اسیمبلی بھی بیٹھے گی جمہور کے نام پہ سینٹ بھی بیٹھے گا جمہور کے نام پہ پوری دنیا بھی گھومیں گے بیس بیس دس دس پندرہ پندرہ لاکھ تنخائیں بھی لیں گے فنڈز بھی لیں گے بڑی بڑی گاڑیاں بھی لیں گے پروٹوکول بھی لیں گے لیکن یہ ساری چیزوں میں ہمیں کہیں پہ کوئی پیچیدگی نظ نہیں آگی سب کچھ سموتھلی ہو جائے گا لیکن جہاں پہ جمہور کے ووٹ کہا کیا وہ ہو آئینی مسئلہ بن گیا اچھا یہ فیصلہ پندرہ بندوں وہ پہنتیس بندوں کا وہ اس کی منچہ ہے وہ اس کی منچہ ہے وہ فلانے نے یہ کہہ دیا کیا یہ چیز پڑھی ہے کیا چیز وہ پڑھی کیا آئین نہیں کسی نے پڑھا آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ اسیمبلی ٹوٹے گی تو نوے روز کے اندر انتخابات کروانے ہیں اس میں کون سی ایسی پیچیتگی ہے جس کے اوپر اتنا کچھ ہو رہا ہے سادہ سی بات ہے کہ انتخابات سے فرار کی کوشش ہے اور جمہوریت کے نام کے اوپر یہ کر رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی والوں کا جو کردار ہے نو وہ سب سے بہترین ہے بلاول کی جمہوریت جیسے جو ہے نو نظر آ رہی ہمیں وہ ایسی جمہوریت کی مثال دنیا میں نہیں ملتی فاروق ایشنائک صاحب وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں ان کے وزراء وہاں پہ پیپلز پارٹی والے جا کے جی سیاسی فریق بنا دیا جائے سیاسی جماعتیں اس میں سب سے بڑی فریق ہیں اور بھئی الیکشن کروا رہے ہیں تو سیاسی جماعتوں نے لڑنا ہے نا کیا عوام اس میں فریق نہیں ہے جو کتنے کروڑ عوام ہیں پنجاب کی کتنے کروڑ عوام ہیں کے پی کے کی ان کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے وہ فریق نہیں ہے ان کو بس ان کو ووٹ کا حق دوگے تو یہ جتنے بھی باقی سارے فریق ہیں ان کی دلازاری ہو جائے گی ان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی نہیں ایشو یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں ووٹ کا حق روکا ہے اور آئین کے منافع روکا یا تو آئین میں لکھا ہوتا کہ یہ نہیں آپ کروا سکتے باقی جو وہاں پہ ایکسکیوزز بنایا جا رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہے تو سیکیورٹی کا وہ معاملہ پاکستان میں کب سیکیورٹی آئیڈیل رہی اور کس زمانے میں رہی اور جو آپ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمیں کیسی جوری طاقت ہیں کہ جو الیکشن نہیں کروا سکتے مزاق بنا دیا ہے پورا اور صرف اور صرف صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ جناب خوف ہے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے اور الیکشن ہار گے تو پھر بلاول کے جمہوری انتقام کا کیا بنے گا وہ تو نہیں پورا ہو سکے گا اس وجہ سے جمہوریت بہترین انتقام ہے اور انتقام وہ کس سے لے رہی ہے اپنی عوام سے لے رہی ہے ان کو بتا رہی ہے کہ میں آپ کو ووٹ نہیں ڈالنے دوں گی آپ کے نام پہ میں حکومت کروں گی آپ کے نام پہ اجاشیاں ہوں گی آپ کے نام پہ مرات لی جائیں گی آپ کے نام پہ دنیا میں جا کے لیکچر دیے جائیں گے آپ کے نام پہ جا کے بتایا جائے گا کہ ہم تیسری چوتھی نسل ہیں جو جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں لیکن آپ کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے کر لیں جو کرنا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہو جلدی آپ سے پھر ملکات ہوگی شکریہ ملکات ہوگی